ذمہ داریوں کا بہت زیادہ خوصلے سے ایک ماں نے پرشوں کے جاب میں جمائی تھا آپ دیکھ رہی ہے دکھبردار نیوز یہ نیوز چینل نہیں آپ کی آواز ہے آواز ایسی جسے نہ کوئی دبا سکتا ہے نہ جھکا سکتا ہے ہم کرتے ہیں سب کو خبردار گوالیا ریلوے سٹیشن پر جب ٹرین سے اتر کر مسافر کلی کہتے ہیں ہوئے آواز لگاتے ہیں تو پرشوں کے پیچھ ایک مہیلہ بھی توڑی چلی آتی ہے اسے دیکھ کر لوگوں کو حیرانی ہوتی ہے لیکن یہ مہیلہ کلی آپ پھر کہے بلہ نمبر 321 کرن کشوا محنت اور سنگرش کے دم پر اپنی پہچان بنا چکی ہے ایسا کام جس میں 24 گھنٹے کڑی محنت لگتی ہے اور لوگوں کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے ابھی تک کلی کا کام پرش پردھان مانا جاتا ہے لیکن کلی کرن کشوا انہی مردوں کے بیچ میں اپنی الگ پہچان بنا چکی ہے چلیے جانتے ہیں کہ ہم آج کرن کا ذکر کیوں کر رہے ہیں آج 12 مئی کو مدد جے ہے کرن کی اس پرشوں کی چنوٹی دیتے جوب کے پیچھے ایک ماں ہی ہے دو سال پہلے پتی کے ندھن کے بعد دو ماسوم بچوں کی ذمہ داریوں نے ایک ماں کو کلی بنا دیا گوالیر کی بلہ نمبر 321 اب یہ پہچان ہے کرن کشوا کی انہوں نے براتی کو توڑا ہے کی پرش کے مقابلے مہیلہ کمزور ہوتی ہے جب پلیٹ فارم پر ٹرین آتی ہے تو پرش کلیوں کے بیچ وہ بھی یاتریوں کے ساتھ کا سامان اٹھا کر پرتی کے ساتھ کونچ میں پہنچتی ہیں چھانسی ریل منڈل میں کوالیر سٹیشن پر یہ کرن ایک ماتر مہیلہ کلی ہے کوالیر میں سیوہ نگر کے رمٹا پورا میں رہنے والی کرن کشوا کے پرتی رنگو کشوا بھی کلی تھے بیماری کے کارن 16 اپریل 2022 کو ان کا ندھن ہو گیا تھا کرن کے سامنے دو بچوں کو پالنے اور گھر چلانے کی زمداریاں آ گئی انہیں کسی کے سامنے ہاتھ فیلانا گوارا نہیں تھا وہ زیادہ پڑی لکھی بھی نہیں دی اسی لئے انہوں نے دو بچوں کو بہتر پرورش دینے کے لیے پتی کی طرح پلی بن کر یاتریوں کا سمان اٹھانا تے گیا وہ آٹھ سے شام آٹھ بجے تک سٹیشن پر کام کر رہی ہیں ریلوے سٹیشن پر مہیلہ کلی دیکھ کر یاتری آج چجر چکت ہو جاتے ہیں یہی کارن ہے کہ مدرز جے پر ایسی جانباز ماں کی بات ہم کر رہے ہیں جب وہ یاتریوں کا سامان اٹھا کر چلتی ہیں تو ان کی فرتی بھی پرش کلیوں کی طرح ہی ہوتی ہے لوگ انہیں بلہ نمبر تین سو اکیس سے پہچاننے لگے ہیں ڈیوٹی کی ادھکانج سمیں پلیٹ فارم ایک اور دو پر رہتی ہیں ادھکانج پرشوں کلی کام نہیں کر ہونے پر پلیٹ فارم کے باہر بیٹھ جاتے ہیں ریلوے سٹیشن پر پہلی بار مہلا کلی آنے اور اپنے کلی ساتھی کی پتنی کا پورا خیال رکھتے ہیں ٹرین آنے پر جب بھی کوئی یاتری آتا ہے تو مہلا کلی کو بھی کسی نہ کسی کا سامان ہر فیری میں دیا جاتا ہے اگر کسی ٹرین کے سمیں مہلا کو یاتری نہیں ملتے ہیں تو ساتھی کلی مل کر ایک دو مسافر کا سامان اسے دے دیتے ہیں اس سے مہلا کلی کو کوئی نہ کوئی سامان بجھ جاتا ہے ریلوے سٹیشن پر اس سمیہ ایک سیکڑوں سے زیادہ کلی ہے ان کلیوں کی ڈیوٹی دو شفت میں بٹی ہوئی ہے اس جس میں کچھ انپسکتی بھی رہتے ہیں ہر دن ٹالیس سے پچاس کلی سٹیشن پر دونوں شفت میں آ رہے ہیں کلیوں کی عمر بھی 20 سے 55 ورش کے پیچھ کی ہے اس میں کچھ کلی عمر بڑھنے پر اپنے بچوں کو اپنا بلہ دے چکے ہیں پر بلہ نمبر 321 کھرن کشوا کہتی ہے صبح آٹھ سے رات آٹھ بجے تک بھے کام کرتی ہیں کلی کا کردار نبھا رہی کرن کشوا کے دو بچے ہیں بیٹی عمر 13 سال ککشا ساتوی کی چھاتر ہیں جبکہ بیٹا موہد کشوا گیارہ ککشا چوتی میں پڑھتا ہے کرن کہتی ہے کہ وہ بچوں کو سرکاری کی جگہ پرائیوٹ کونونٹ سکول میں پڑھاتی ہیں زندگی میں ان کا کبھی سنگرش نہ کرنا پڑے کئی بار بچوں کو میرا کلی بن کر سٹیشن پر دور لگانا اجیب لگتا ہے لیکن ذمہ داریوں کے آگے سب سمجھ جاتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنے سپنوں کا گھر بنا رہے ہیں اپی کنسٹرکشن سولیوشنز آپ کے لیے تیار ہے مضبوط سیویل انجینئرنگ سے لے کر آکرشک واسطو کلا اور وشششگی واسطو پرامرز تک ہم آپ کے سپنے کو ساکار کرتے ہیں واسطو کلا واسطو اور ہنر اتنے بڑھیاں دیئے گئے نمبر پر کال کریں اور اپنے گھر کے ڈیزائن کو چمکائیں پلیز وزیٹ تا مام ٹین کیپے اینڈ بیکری فال فاسٹ خود نیر بائی سوہاگی بائی پاس